سینٹ الیکشن مارچ کے بجائے فروری میں ہی کرانے پر گوھر وفاقی حکومت کا مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کا فیصلہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پی ڈی ایم کے احتجاج اور لانگ مارچ کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال موسیقی اکتیس جنوری کی ڈیڈ لائن برقرار وزیر آزم اور سپیکر کٹ پتلی ہو تو مزاکرات نہیں ہو سکتے حکمرانوں کو گھر بھیج کر دم لیں گے بلاول بھٹو کی لاہور میں کورٹ لکپت جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو عمران خان سے سیفے کا مطالبہ مفاہمتی پولیسی کے دو بڑے ہامیوں کی اہم بیٹھر بلاول بھٹو کی کورٹ لکپت جیل میں شہباز شریف سے ملاقات لانگ مارچ اور اس سیفوں کے حوالے سے مشاورت چیرمن پیپلز پارٹی کی اوپوزیشن لیڈر سے والدہ کے انتقال پر بھی تازیت حکومت کو مصطافی ہونے کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈلائن مسترد پی جی ایم کی صفوں میں اس سیفوں اور لانگ مارچ پر اتفاق نہیں سنجیدہ ہیں تو 31 دسمبر تک اس سیفے سویکر کو جمع کر آئیں بلاول صرف دکھانے کے لیے پیپلز پارٹی کے فیصلے زرداری کرتے ہیں نون لیگ میں دو دھڑے بازے شہباز شریف اور مریم کی سوچ یک جا نہیں ہو پا رہی سیاہ سردان بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتے مولانا فضل رحمان بہت آگے نکل چکے بند گلی میں داخل ہونے والے اس کا نتیجہ بھی بھگتیں گے شیخ رشید کی وارلنگ منارے پاکستان جلسہ ناکام کرا منارے پاکستان جلسہ ایک اور پرچہ کٹ گیا لیگی رہنماؤں کے خلاف تھانا لاری اڈا میں مقدمہ درج مریم نباز شاہد خاکان احسن اقوال مریم اورنگ زملاف کو نکل چان کا الزام آج اجازم سے لے کر اس کے وزیروں تک آخری اہلکار تک صرف ایک کام ہے کہ جھوٹ بولیں پریس کانفرنسوں میں بولیں تقریروں میں بولیں اسیمبلی میں بولیں کابینہ کے اندر بولیں اور ان عدالتوں کے اندر بھی بولیں یہ آج ملک کی حقیقت بن چکی ہے یہ مختلف باتوں سے یہ حقیقت نہیں چھپے گی حقیقت یہ ہے کہ ملک اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں جتنی جلدی جائے اس ملک کا بھی بھلا ہوگا اور کچھ آگے ترقی بھی ہوگا بے بنیاد مقدمات سے حکومت کو کچھ نہیں ملے گا وزیر اعظم اور ان کے وزیر ہر ونگ جھوٹ بولتے ہیں یہ جتنی جلد گھر جائیں گے اتنا ہی قوم کا بھلا ہوگا بروقت ایلن جی کا آرڈر نہ دینے سے 122 ارب کا نقصان ہوا چاہی دھاکان اپاسی کا دعوی جھوٹی حکومت کی جھوٹی ایف آئی آر کامیاب لہور جلسے کا سبوت جھوٹے پرچوں کے پیچھے چھپنے سے جالی منڈیٹ بچ نہیں سکتا امران صاحب جالی مقدمات بنانے سے عوام آپ کو ایناروں نہیں دیں گے مریم اور انگزیف کی للکار انہوں نے منارے پاکستان کے اندر گیٹ کا دروازہ توڑ کے سب سے ٹاپ پہ جا کے جنڈے کو لہرانے کی کوشش کی نادان اور اکل سیاری ٹولے کو یہ سمجھ نہیں آرہی جو لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں ان کو مناروں کے چھتوں پہ جا کے جنڈے لہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی آج تین ایف آئی آرز جن کا تذکرہ ہو رہے ہیں ان ایف آئی آرز کے اندر کوئی نہ کسی کا ذاتی اناد ہے اس جماعت سے اس سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے کیسی سے ذاتی دشمنی نہیں مقدمات قانون کی خلاف ورزی اور منارے پاکستان ڈراؤن میں توڑ پورٹ پر درج ہوئے اس طیفے کی دھمکیاں دینے والے جرد کا مظاہرہ کریں پھر دو ساشی کاوان کا چیلنج پی جی ایم رہزنوں کا ٹولہ کرا نون لیگ کا لانگ مارچ سے پہلے عوامی رابطہ مہم کا فیصلہ مریم نواز پنجاب اور خیبر فختنخوا سے آغاز کریں گی پارٹی قیادت کے اشلاس میں ریلیوں جلسوں اور احتجاج پر بھی مشاورت رہنماؤں کو ٹاسک مل گیا مریم نواز کو وہی میڈیا اچھا لگتا ہے جو ان کے گیت گائے میڈیا پر الزام تراشیاں اور دھمکیاں ان کے دعوے جھوٹ ہونے کا ثبوت آزادیہ صحافت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے شبلی فراز اسٹیفوں اور لانگ مارچ کی سیاست میں کوئی جان نہیں پی ڈی ایم منارے پاکستان کے ناکام شو کے بعد توبہ کر لے اب ملک میں صرف ترقی اور عوامی منصوبوں کی سیاست چلے گی وزیر اعلیٰ اسمان بزدار اسٹیفے لینے والوں کی اپنے اسٹیفوں کے امبار کی بڑھکیں آر یا پار کا دعویٰ کرنے والوں نے ایک اور تاریخ دے جالی تاریخ پر تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا لانگ مارچ بھی ایک لطیفہ ہے شہبازگیر کی تنکیت سدر نے انصدادِ اسمت دری آرڈیننس کی منظوری دے دی جنسی زیادتی کے ملزمان کے ٹیسٹ ٹرائی کے لیے سپیشل کوٹس کا قیام خصوصی عدالتیں چار ماہ کے اندر کیسز نمٹائیں گی متاثرین کی شناخت ظاہر کرنے پر پابندی خلاف فرضی پر سزا ہوگی کراچی میں بلاول ہاؤس کے قریب دہشتگردی کی کوشش ناکام موٹسائیکل سوار غیر ملکی شہری کی گاڑی پر میگنٹ ڈیوائس لگا کر فرار بم ڈسپوزل سکارڈ نے ایک کلو بارودی مباد ناکارہ بنا دیا سی سی ٹی وی فوٹیش دنیا نیوز پر ایم ٹی ایم کے تین رکنی وفت کی گورنر سندھ سے ملاقات کراچی پیکٹ سمیت وفاق کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال دونوں جماعتوں کا ایڈمنیسٹریٹر کراچی کی تائناتی پر مشاورت نہ کرنے پر اظہار تشویش بزنس کمیونٹی ملکی ترقی کے لیے ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے تاجروں کے مسائل کا حل ناپ کیا ولین ترجیح ہے شہمین جاوید اقبال کی کورونا کی دوسری لہر کا زور مزید تہتر افراد جانباہک اب تک اٹھ ہزار نو سو پانچ امبات دو ہزار چار سو انسٹھ نئے مریض ملک وائرس سے چار لاکھ تین تالیس ہزار دو سو چھیالیس شہری متعفر ایکٹیو کیسز کی تعداد اٹھ تالیس ہزار آٹھ سکھ پہنچ گئی فی لٹر تک اضافے کی تجویز پیٹرول پانچ روپے مہنگا کرنے کی سفارش وزیراعظم کی منظوری کے بعد آج نئی قیمتوں کا اطلاق اعلان ہوگا ویلکم بے خبر آپ کو دے حکومت کا سینٹ الیکشن مارچ کے بجائے فروری میں کرانے کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے سینٹ الیکشن فروری میں کرانے سے متعلق الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا تو حکومت کا سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے کرانے کا فیصلہ ہوا ہے دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے گفتگو کرے ان کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات میں اس پر بات کریں گے کہ سینٹ الیکشن مارچ کی بجائے فروری میں ہو سکتے ہیں انہوں نے کیا کہا آئے سنتے ہیں ہم بھی سرپرائز دیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہم فروری میں لے آئے ہیں کل میں الیکشن کمیشن سے آپ کو میں بہت بڑی خبر دوں گا اگر آئینی طور پر ممکن ہوا تو اس پر بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ مارچ کا جو الیکشن ہے دس گیارہ یا چھ سات مارچ کو گیارہ کو کرنے کا حالف ہے تو اس کو فروری میں لے ہیں کہہ رہے گا اب الیکشن کمیشن سے ملیں گے کہ الیکشن سینٹ کا مارچ کی جو فروری میں ہو جائے یہ آپ کا اپنا آئیڈیا ہے یا یہ پرائم منسٹر نے آپ کو آئیڈیا دیا یا آپ نے کسا دس گیارہ کیا ہے یہ آئیڈیا کوئی آئیڈیا نہیں دیا کسی نے فواد نے مجھ سے یہ بات کیا کہ لیگلی ہو سکتا ہے اس کو دیکھیں گے اگر آئین اور الیکشن کمیشن اس بات کی الیکشن رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ تین چار مارچ کو ہو یہ بیس بائیس فیوری کو بھی ایک ماہ پہلے بھی اگر ہو سکتا ہے تو یہ کرا لیا جائے تاکہ چک چک ختم ہو اور بیتری کے حالات ہوں تو آپ بھی سنا کے وزیر داکھرہ شیخ رشید نے اپنی گفتگو میں سینٹ الیکشن فروری میں کرانے کا اندیا دے دیا ہے تفصیلی انٹرویو آج آٹھ بجے آپ دیکھ سکیں گے آن ڈا فرنچ میں ابھی ہم عمر جڑ سے بات کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ پہنچتے ہیں عمر بتائیے گا کیا تفصیل آتے ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے آج یہ وفا کی کابینہ اجراف میں جو سینٹ انتخابات ہیں ان کی حوالے سے مشاورت کی گئی ہے جو آج ایک ایجنڈا تھا کابینہ میں جس میں اٹونی جنرل کے جانے سے مختلف قانونی امور پر بریسنگ دی جانی تھی تو جو اٹونی جنرل ہیں انہوں نے اس حوالے سے تینٹ الیکشن پر بھی بات کی اور انہوں نے جو مسئلی تجاویز تھی ان پر کابینہ کو کانونی رائے سے آدھا کیا تاہم اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو تینٹ انتخابات ہیں وہ مارک کی بجائے فروری میں کروانے کی جو تجویز سامنے آئی ہے اس پر بقاعدہ حکومت نے غور شروع کر دیا ہے موسیقی